روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ابن عرابی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں قبیلہ بنی حنفیہ میں حجدر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا سیکڑ و قتل و غارت کر چکا تھا جب اس نے اہل حجر پر ڈاکا ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکی میں یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا فوراں حجدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو حجاج کے قہر و غزب اور قہر مانی حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی تھراتے تھے خط پہنچا تو حاکی میں یمامہ کو اپنی موت نظر آگئی قبیلہ بنی مرمود دینی ہنسلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لئے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ حجدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آئیں یہ لوگ اس کی تراش میں نکلے جب اس کے متسقر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں حجدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجاست دے دی یہ سب لوگ حجدر کے ساتھ رہنے لگے جہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکی میں یمامہ کے پاس پہنچا دیا حاکی میں یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا انہوں لوگوں کی مسائی بلیغہ کا حال حجاج کو لکھ بھیجا حجدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخوار انسان ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے مگر اس کی جرت دیکھئے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے امادہ کیا تو کہا تین چیزوں نے ایک اپنے دل کی جرت و شجاعت دوسرے بادشاہ کا ظلم تیسرے زمانے کے حوادث حجاج نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیری جرت بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے حجدر نے کہا امیر مجھے آزمائیں تو مجھے بہترین سیاسی شہصوار اور اپنی رائیت میں سب سے زیادہ خیر ہوا پائیں گے اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے حجاج نے کہا اچھا ہم تمہیں آزماتے ہیں اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے اور اگر تُو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے حجدر نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا یہ تو میری این آرزو ہے ضرور ایسا کیجئے حجاج نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں باری باری بینیاں ہوں گی اور دانہ ہاتھ گردن میں بان دیا جائے گا صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا اس میں تلوار دی جائے گی حجدر نے اس کو بھی قبول کیا حجاج نے شیر کے آنے تک حجدر کو جیل خانے میں قید کر دیا اور اپنے ماں تحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لائے جائے حکام نے فوراں ایک ببر شیر مہیا کر دیا جب شیر آیا تو اس کو ایک محصور میدان میں چھوڑ دیا اور تین دن تک اس کو بوکھا رکھا گیا اس کے بعد حجدر کے پاؤں بیڑیوں میں اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ کر لائے گیا بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا حجدر اس کو دیکھ کر ایک رجیہ ترانہ پڑھنے لگا جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہائیت زور سے دھاڑا اور انگڑائی لے کر حجدر کی طرف بڑھا جب شیر بلکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حجدر نے زور سے جس کے اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ ایک وار میں شیر ختم ہو کر زمین پر گرا اور ادھر حجدر پیرو کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا حجاج اور اس کے انمان ایک دریچے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا ادھر حجدر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فل بدیا یہ اشار پڑے اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج میں تیرے انام کا بھی امیدوار ہوں عورتیں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسر نہیں رکھتیں اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پاسکتا حجاج نے کہا اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انام دیں اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں حجدر نے کہا کہ نہیں میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں